پروگرام شروع کرنے سے پہلے حسب روایت تمام ٹینیجرز اور ینگسٹرز گنز رکھنے کا شوق نہ رکھیں قانون کا احترام کریں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مکمل تعاون کریں پروگرام میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے پشاور جو کہ کراچی اور لاہور کے بعد تیسرے بڑے شہروں میں شمار کیا جاتا ہے اگر آپ کو کچھ وقت ملے تو اس شہر کو ضرور وزٹ کریں بہت ہی خوبصورت شہر ہے اس وقت ہمارے ہاتھ میں پشاور کی بنی ہوئی ڈبل برل شاٹکن ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت اور پائے دار ہے اس شہرکن کو دیکھنے کے بعد ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بلا شبہ یہاں کے کاریگر اپنے کام کو بہتر طور پر سمٹھتے ہیں کم وسائل ہونے کے باوجود ان کے ہاتھوں میں بہت ہی میار پایا جاتا ہے دوستو اس شہرکن کی خوبصورتی کا یہ عالم ہے کہ اس پر خوبصورت نقشنگار بنے ہوئے ہیں ایسا لگتا ہے کہ کاریگر نے اس کو فارغ وقت میں بنایا ہے اس ویڈیو میں آپ اس شہرکن کو دیکھ سکتے ہیں ایک سب سے اہم اور ضروری بات ہم اپنے دوستوں سے شیئر کرتے چلیں کبھی بھی گھر میں گنز کو سٹینڈ بائی پوزیشن میں نہ رکھیں بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ بلا وجہ اپنے ویپنز کو اس طرح کی حالت میں رکھتے ہیں ایسا کرنا ان کے لیے اور دوسروں کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے لہٰذا دوستو برہیز علاج سے بہتر ہے ایسا ہرگز نہ کریں اگر اس کی قیمت کی بات کریں تو اس کی قیمت اٹھائیس ہزار ہے بہت ہی خوبصورت شیٹ گن ہے یہ ہیمر لیس ہے اس کے ہیمر اس کے اندر ہیں اس شیٹ گن کو زیادہ تر شکار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے موسیقا موسیقی ہماری اس چھوٹی سی کعوش کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنا خیال رکھیں اور خوش رہیں پھر ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ موسیقی موسیقی